جو دو عمر ہے اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئے اس جگہ کو ایکسپلور کیجئے اور اس کے بعد میں نے گوڑے والے دیکھے بیچارے بیٹھ رہے تھے وہاں پہ نیند کر رہے تھے کرتے بھی کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جو یہ گوڑے والے بیچارے ہیں اور باقی یہ ہوتل والے ہیں ان کا روزگار اسی پہ ہوتا ہے جو ایڈیا دیکھ رہے ہیں یہ بلکل یو سمرک کا ایڈیا ہے اور یہاں پہ ڈیم ہے ہاں تو گائز گائز ویس ہو گیا جو کچھ لانا تھا وہ ہو گیا ابھی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ سب کو خوش رکھے ہاں تو ویلکم کرتے ہیں آج کے پیارے سے ویلاگ میں آپ سب کو تو ابھی کا سین یہ ہے کہ ابھی ہمیں جانا ہے یو سمرک جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہیں آج سب جاتے ہیں گل مرک لیکن ہم پرپر کریں گے ہم آج جائیں گے یو سمرک کیونکہ وہاں پہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں لوگ کیوں نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ کیا بیوٹی ہے وہ آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے ہی اس مرک پہنچ کے وہ بھی بہت ہی زبردست توریس پلیس ہے اور ہماری ڈسٹک میں ہی آتی ہے ہماری ڈسٹک بڑھگاہ میں آتی ہے تو ابھی میرے ساتھ کچھ فرنڈس ہے آج بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے ہم نے گیس ویس ساتھ اٹھایا ہے کرتے ہیں آج کے اس ویلہ کو یہی سے شروع اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جانا اگر آپ میرا ویڈیو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو فالو کرنا ابھی نکلتے ہیں کیونکہ ابھی بجے ہیں دن کے بارہ لیٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم نکلتے ہیں گاڑی باری کوڑ سٹارٹ رکھی ہے ہم نے تو باقی دوست بھی آنے والے ہی ہے وہ آ رہے ہیں تو ابھی ہم نکلتے ہیں لیٹس کو ہم نکلتے ہیں لیٹ بہت ہو گیا ابھی چلتے ہیں اب ملیں گے آگے جا کے آپ سب سے آپ ویڈیو میں بنے رہنا ہم نکل رہے ہیں ابھی گھر سے ہاں تو گائز یہاں سے کچھ لیں گے پہلے راستے میں چاہ شاہ پییں گے اس کے لئے کچھ لینا تھا کہ ابھی ہم نے کچھ بسکٹس اٹھائے اور ڈسٹوز گلاس ابھی ہم نکلتے ہیں کم تو یہ بات ہے بسم اللہ ہاں تو دوستو ابھی ہم راستے میں ابھی چل رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پر اب کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ آپ چک کیجئے ہاں تو دوستو ابھی ہم کچھ ایسی لوکیشن پہ پہنچے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ علالم شیخ نوردین نورانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت پاک وہاں پہ ہے یہ آپ چک کیجئے وہاں پہ یہ والا یہاں سے چاری شریف والا روڈ ہے یہ یہاں سے جاتے ہیں چاری شریف اور ہمیں رائٹ نکلنا ہے یوس مرگ کے اور یہاں سے جانا ہے ہمیں یوس مرگ اور یہاں سے روڈ بھی بہت ہی اچھا ہے ہاں تو دوستو ابھی ہم کچھ ایسی لوکیشن پہ پہنچے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے جو ہے فارسٹ روڈ سٹارٹ ہوتے ہیں فارسٹ ایریا سٹارٹ ہوتا ہے یہ آپ چک کیجئے ہمیں یہاں سے جاتا ہے یہاں سے یہاں سے روڈ جاتا ہے پکھر پورا اور ہمیں نکلنا ہے رائٹ یوس مرگ کے اور یہاں سے تو ابھی ہم نکلتے ہیں یہ والا روڈ جو ہے یہی یوز مرک جاتا ہے یوز مرک ڈیولوپمنٹ ایتھارٹی یہاں پہ پتہ نہیں کیا انٹری دینی پڑے گی شاید یہاں پڑے گی یہاں پڑے گی ہمارے پیچھے اور بھی کچھ بندے ہیں اور یہ انٹر ہونے والے ہیں ہم یہاں سے یوز مرک کا ایریا جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر چک کریں گے بھرپ یہاں پہ کچھ بھی نہیں یہ تھوڑی بہت ہے اگر چھ بھرپ نہیں ہے ہمارے پڑے گی یہاں پڑے گی اپنے پڑے گی یہاں پڑے گی چائے چائے بنایں گے وہ پیائیں گے سٹیک کرنے والے ہیں یہاں پہ ہم رکیں گے بنائیں گے چائے یہاں پہ یہ والی جگہ پہ ہم سٹیک کریں گے لیٹر چائے لیٹر 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 گو اب ہم وہاں جائیں گے وہاں پہ ہم چائے شائے بنائیں گے پییں گے اور یہ ویوچا کیجئے آپ بہت زبردست پیانی دن وزار مکنوں میں ہاں تو دوستو اس ماحول میں چائی بنانے کا کچھ الگ ہی مزہ ہے یہ آپ وہاں پہ آپ وہ جو ایریا دیکھ رہے ہیں یہ بلکل یوس مرک کا ایریا ہے اور یہاں پہ ڈیم ہے اس کو نہ آج پانی بہت ہی زیادہ خوشک ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اس ٹائم لیٹ پڑھنے کی وجہ سے اس میں پانی جو ہے ختم ہو چکا ہے اب تھوڑا ہی بچا ہے لیکن سمرس میں اس کو برابر پانی وہاں تک ہوتا ہے لیاؤل برابر ہوتی ہے تبکہ اور یہاں سے یہ والی لیاؤل کمپلیٹ ہوتی ہے اتنا پانی ہوتا ہے اس میں اور یہاں پہ پھول ہے اور یہ بھی آپ چاک کر سکتے ہیں یہاں پہ بلکل دیکھیں آپ کتنا زبردست لگ رہا ہے اور ابھی ہم بنانے آپ چوک رہے ہوگے اس میں پیٹرول تو نہیں ہے یہ لیکن یہ پیٹرول نہیں ہے آپ کیمروز آگے آئے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیا ہے یہ میں نے گھر سے لائیا ہے بنا کے کیسر کا پانی یہ اب چاک کیجئے یہ ہے کیسر کا پانی اب ہم کہوہ بنائیں گے کشمیری سیفران کہوہ بنانے والے ہیں یہ اب چاک کیجئے کلر اس کا ہمارا تیار ہوگا تب تک ہم یہاں سے ریلیز ویلس کوش پھوٹو شوٹ کریں گے آپ کو بھی دکھائیں گے نظارہ تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا رہے گا آگے کا سین یہ آپ چاک کیجئے یہ یوس مرک کا ویو یہاں سے پورا ویو ابھی دکھائیں گے آگے جا کے آپ کو فلحل ہم یہاں پہ سٹے کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم چائوائے بنائیں گے اس کے بعد ہم نکلیں گے اور یہاں سے یہ جنگل کا ایریا ہے یہ بھی چاک کیجئے آپ کیا ہی زبردست ویو آ رہا ہے ابھی اور اس ویو میں فوٹو شوٹ کرنے کا مزہ ہی الگ ہے اور یہاں پہ کچھ ریلیز ویلس بنائیں گے بیک گراؤنڈ بلکل کلیر ہے یہاں پہ بہت زبردست ہے پتہ نہیں یہاں پہ ٹورسٹ کیوں نہیں آتے ہیں زیادہ پرفر کرتے ہیں گل مارک جانا گل مارک زیادہ جاتے ہیں میں یہی بولوں گا کہ یہاں پہ آئیے یہاں پہ بھی بہت زبردست لک آ رہا ہے جو ریلز آپ وہاں پہ بناتے ہو جو فوٹوز آپ وہاں پہ کیپچر کرتے ہو یہاں پہ بھی آ سکتا ہے لیکن جب آپ یہاں آوگے زیادہ تر گورمنٹ یہاں پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں یہاں پہ دو بڑی پرابلم جو ہے یہاں پہ وہ ہے ایک تو یہاں پہ نیٹورک بلکل بھی نہیں آتے ہیں یہاں پہ کوئی نیٹورک لگایا ہی نہیں ہے اور دوسرا یہاں پہ ایٹی ایم وہ بہت زبردست کیونکہ ایٹی ایم سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ دیان دیجئے تھوڑا گورمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا دیان دیجئے یہاں پہ جیسے آپ نے گل مرک کو گل مرک کے اوپر دیان دیا ہے پیل گام کے اوپر سن مرک کے اوپر یہی یوز مرک پتہ نہیں سب بھول چکے ہیں اس کو لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ یوز مرک قدرتی یہاں پہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے گل مرک میں اتنا نہیں ہے گل مرک میں کچھا ہے وہاں پہ ایک تو گندولہ ہے اور دوسری وہاں پہ جو اوپر جاتے ہیں وہ وہاں پہ وہ خوبصورتی ہے لیکن یہاں سے اگر آپ یوز مرک اس کے بعد یوز مرک آئیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ قدرتی میڈوز بہت ہی زبردست view آ رہا ہے یہاں گل مرک میں اور دوسرا یہاں پہ جو کیا بولتے ہیں جو گل مرک میں اوپر ہے اوپر جو پڑتا ہے وہاں پہ بیوٹی ہے لیکن اگر یہاں سے آپ چک کریں گے یہاں سے بہت زبردست پلیسز ہے اوپر وہاں پہ گاڑی نہیں جاتی ہے وہاں سے گوڑوں کے سارے جانا پڑتا ہے وہاں پہ فراسناک جاتے ہیں لدرمٹ جاتے ہیں وہاں اوپر اور ایک ٹورس پلیس ہے وہاں پہ آپ پھر بیو چک کیجئے وہاں پہ کیا ہوئی ہوئی لیکن لیکن یہاں پہ ابھی کوئی آتا ہی نہیں ہے ابھی ہم آئے ہیں ابھی آپ کو دکھائیں گے جب ہم یوز مرک پہنچیں کہ وہاں پہ کوئی نہیں آیا ہوگا افسوس کی بات ہے جو کشمیر کا یوٹیوبر داؤمر ہے وہ بہت زبردست بندہ ہے اگر وہ یہاں پہ آئے اس جگہ کو ایکسپلور کرے گا کیونکہ میرے تو ابھی اتنے فالورز نہیں ہیں میرے تو اتنے سبسکرائبرز نہیں ہیں ابھی ابھی میرے کچھ یہ ہے بارہ سو کچھ لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بھی آپ اگر سپورٹ کروگے انشاءاللہ میں بھی آگے 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 آپ کو بہت کچھ دکھاؤں گا اللہ کے فضل سے اور میں بولتا ہوں ابھی جو دو عمر ہے اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئے اس جگہ کو ایکسپلور کیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو میرے پہلے ویڈیوز آپ چک کرے پچھلے سال کے ویڈیوز ونٹرز میں بھی میں نے بنائے تھے اور سمرز میں بھی میں نے بنائے تھے جو کی نلناغ لیک کے ہیں آپ اس نلناغ لیک پہ جائے وہاں پہ ویو دیکھیں وہاں پہ کیا ویو آ رہا ہے انشاءاللہ اس سال بھی میں نلناغ لیک کے ڈال دوں گا آپ دیکھنا تو ابھی میں بس اتنا بولوں گا دا عمر صاحب جو ہے اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آئے اور یوز مرگ کو پورا ایکسپلور کیجئے کیونکہ اس کے پھالوور بہت ہی زیادہ ہے اور وہ بندہ بھی دل کا اچھا ہے تو ابھی ہم چائے بناتے ہیں دیکھیں گے چائے کو آہ تو دوستو یہ ہمارا گرما گرم کیسر کا ہوا تیار اور روٹی ابھی ہم پیتے ہیں بناتے ہیں ہمارا ہے تو دوستو ابھی پیکنگ ہو رہے ہیں واپس اب ہم جائیں گے اوپر یوز مرگ کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کو نہیں دکھایا ہے ابھی ہم نکلتے ہیں آگے ہم نکلتے ہیں آگے ہم جائیں گے ہم جائیں گے اوپر جائیں گے آپ سے اب یوز مرگ میں ہی تو ابھی نکلتے ہیں پھر کویا پھر کوئی کھڑ رہے ہیں اس میں پھوائی تھسکے سوٹ وٹما چکن جائیں جگہ شاہ صاحب پھر کیوں چلے چلے بھائی جان چلے 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 چل ابھی ہمیں جانا ہے یہاں سے اوپر تو گائز فائنلی ہم پہنچ گئے اس مارک میکہ بس ہے ملتا جانس سیریل ہاں تو گائز ابھی ہم اس لوکیشن پہ پہنچے ہیں یوسمرک کی اس لوکیشن پہ یہ آپ چاک کر سکتے ہو بیک گراؤنڈ یہاں پہ یوسمرک کا پورا سین یہاں سے ہم دکھائیں گے آپ کو اور پھر آگے جا کے اور دکھائیں گے یہاں سے جاتے ہیں نلناگ یہ والا روڈ یہاں سے جاتا ہے نلناگ یہاں سے قریباً پانچ کلومیٹر ہے یہاں سے نلناگ آدھے گھنٹے کا سفر ہے یہ دیکھیں کتنا ہی زوردست view آ رہا ہے ابھی یہ دیکھیں بھائی صاحب یہ ہے یوسمرک اور یہاں سے یہ والا جو راستہ ہے وہاں سے وہاں سے جاتے ہیں دودھ گنگا آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے آگے جا کے ابھی ہم جائیں گے یہاں سے ادھر تو وہی سے آپ دکھائیں گے آپ کو موسیقی 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 یہاں پہ یہ جو ہٹس ہے یہ پوری گورمیٹ ہٹس ہے اور وہاں پہ جو ہوتلز ہے یہ لوکلز کے ہے اور یہ چک کیجئے بھائی صاحب وہاں اس لوکیشن پہ ہم نے جو ہے کہہوا پیا تھا کیسر کا اور یہ چک کیجئے آپ کیا آ رہا ہے ابھی ہاں تو دوستو ابھی تک جو بھی سین آپ نے دیکھا وہ سارا یوسمرگ کا تھا اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یوسمرگ خوبصورت ہے یا نہیں یوسمرگ میں کتنی beauty ہے یہ آپ جان چکے ہوں گے ابھی تو مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بس یہاں پہ problem کیا ہے وہ ہے development یہاں پہ کچھ بھی development نہیں ہوئی ہے ابھی تک یوسمرگ اتنی خوبصورت ہے لیکن development یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس پہل گام میں development ہے گولمرگ میں development ہے اور دودھ پتری میں ڈیولپمنٹ ہے سو نمارک میں ڈیولپمنٹ ہے اس لئے وہاں پہ لوگ بہت سارے جاتے ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل کرموں سے یا اللہ کے فضل سے یہاں پہ خوبصورتی بہت زیادہ ہے اگر یہاں پہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی جس واجہ سے یہاں کے لوگ بیچارے بھی صبح میں جب آیا تو یہاں پہ میں نے گوڑے والے دیکھیں بیچارے بیٹھ رہے تھے وہاں پہ نیند کر رہے تھے کرتے بھی کیا صبح گھر سے آتے ہیں جنگلوں کے بیچ میں سے یہاں پہ کمانے لیکن یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے وہ کیا کمائیں گے تو پھر نکل جاتے ہیں مایس ہو کے یہاں سے اس لئے میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پہ انشاءاللہ میں جو دھا عمر ہے کشمیری یوٹیوبر ترال کا اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آئے کیونکہ اس کے بہت سارے فالورز ہیں اور وہ بندہ بھی کانٹینٹ بھی زبردست بناتا ہے تو اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں پہ آکے اس یوز مرگ کو ایکسپلور کریں تاکہ بہت زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے پتا چلے کی یوز مرگ میں کیا خوبصورتی ہے یہاں پہ پرابلم ہے تو بس ڈیولممنٹ اور ڈیولممنٹ میں آتا ہے یہاں پہ نیٹورکنگ بھی نہیں ہے اور ایٹی ایم کی پرابلم بھی بہت زیادہ ہے جس وجہ سے یہاں کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں ان کو کسی چیز کے زورت ہوتی ہے کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے اور نیٹورک کی بات کریں تو آج نیٹورک کی سب سے زیادہ زورت ہوتی ہے جو یہاں پہ نہیں ہے تو میں بس اتنا کہوں گا ہر ایک کو ریکمنٹ کروں گا ہر ایک کو میں ریکمنٹ کروں گا یہاں پہ آئے اور یہاں کی خوبصورتی ایکسپلور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ جو یہ گوڑے والے بیچارے ہیں اور باقی یہ ہوتل والے ہیں ان کا روزگار اسی پہ ہوتا ہے یہ بھی کچھ کما سکے باقی رکھتے ہیں آج کے اس ویلاغ میں اتنا ہی اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے آج کا میرا ویلاغ اچھا لگا ہوگا تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کرنا تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے تو ملتے ہیں کسی دوسری ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارہ میں نے ملتے ہیں کسی دوسری ہمارے میں بھی کم بشاید من عسید WHAT موسیقی موسیقی موسیقی